میرے یوٹیوب چینل ایسٹرونیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمار سب سے پہلے ان درشکوں کا دھنواز جنہوں نے پیچ کو سبسکرائب کیا ہے پیچ کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے بھی لگاتار بھیج رہے ہیں بات کریں گے دسمبر مہینے کے راشی فلکی اور آج بات ہوگی طلا راشی کے جاتکوں کی طلا راشی کے جاتکوں کے لیے دسمبر کا مہینہ یعنی سال کا آخری مہینہ کیسا رہے گا کام کے لحاظ سے کاروبار کے لحاظ سے پیسے کے لحاظ سے ان کی صحت کے لحاظ سے رلیشنشپ کے لحاظ سے اور ان کی جو ہے وہ سٹڈیز کے لحاظ سے سٹوڈنٹس کے لیے کیسا رہے گا تو شروعات کرتے ہیں یہ جو کنڈلی آپ لگی ہوئی دیکھ رہے ہیں یہ طلا راشی کی کنڈلی ہے اور یہ ایک دسمبر کے دن کی کنڈلی ہے لگن میں شکر یعنی کی راشی میں شکر اور راشی کا سوامی ہی راشی میں اس کے اوپر گرو کی درشتی تو یہ کنڈری کا پروحہ بہت اچھے ہونے والا کنڈیشن ہے اور سوری اور منگل دوسرے بھاہ میں یہ گوچر شب نہیں ہے شنی پنچم میں نیوٹرل ہے شب نہیں کہہ سکتے ہم چھٹے میں شب ہوتے ہیں رہو کا چھٹے میں گوچر شب ہے چندرمہ نوے بھاہ میں اور کتو باروے بھاہ میں شب نہیں ہے یعنی کی شکر کا گوچر دیکھ لی جئے گرو کا گوچر دیکھ لی جئے رہو کا گوچر دیکھ لی جئے یہ شب گوچر ہے ادرواہ اس باقی پرائنٹس کا گوچر اتنا زیادہ ہم شب نہیں مان سکتے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر سورے کا گوچر ہو جائے گا سونہ دسمبر کو سورے شب ہو جائیں گے آپ کے لیے شکر کا گوچر پچیس دسمبر کو ہوگا شکر کا کوئی انتر نہیں پڑے گا کیونکہ شکر آگے جائیں گے تو بھی شب استطیع میں رہیں گے آپ کے لیے اور اس کے علاوہ آپ کے لیے منگل کا گوچر ستائیس دسمبر کو ہوگا وہ شب استطیع میں آ جائیں گے لیکن چار دن کے لیے آئیں گے اور اس مہینے میں جو گوچر ہونے وہ آپ کے لیے شب ہی رہیں گے شب نہیں رہیں گے یعنی کل ملاکرم اس کا ایویلیویشن کرتے ہیں تو چیزیں ٹھیک رہیں گی آگے بات کرتے ہیں آپ کی کنڈلی میں کرم اور آئے کی صدی کیا رہے گی آئیستان کا سوامی دھنستان کے اوپر جا کر منگل کے ساتھ بیٹھ گیا ہے دھن بھاو کے سوامی کے ساتھ ہی تو نشی طور پر منی کا فلو بڑھنا چاہیے منی کی منی کے انگل سے ہم دیکھتے ہیں فینینشلز کے انگل سے دیکھتے ہیں تو یہ چیز ٹھیک ہے حالانکہ سورے منگل دوسرے بھاو میں یہ مارکستان ہے اور یہ لگن کللی میں ہو تو اچھے نہیں کہے جائیں گے لیکن اس کے باوجود چونکہ یہ آئیستان کا سوامی ہے اور منگل دھنستان کا سوامی ہے دونوں کی یوتی جو ہے وہ ایک طریقے سے اچھی ہے یہ کس چیز کے لیے خراب ہے وہ آگے بھی بتائیں گے دھن کے لہائے سے یہ ٹھیک ہے شکر کا راشی کے اوپر سے ہونا اور گروہ کا آئے بھاو کو درشتی دینا بھی ایک طریقے سے اچھا ہے گروہ کے پروحاو کے کارن آپ پوزٹیب بھی فیل کریں گے اور آئے ستھان پر گروہ کی درشتی بھی آپ کے لیے بہت سارا دھن لے کر آئے گی یعنی بہت سارے دھن کی وردی ہو سکتی ہے خاص طور پر جو لوگ کاروبار میں ہیں جو نوکری میں ہیں ان کے لیے تو خیر آئے جو ہے وہ ایک سمان رہتی ہے لیکن جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر وردی کے اثار صافت اوپن نظر آ رہے ہیں جن کی نوکری بھی ہے جو پرموشن ڈیو ہے یدی تو پرموشن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بھاو صرف آئے میں وردی کا بھاو نہیں ہے یہ پوزٹ میں وردی کا بھی بھاو ہوتا ہے یہ الیویشن کا بھاو ہوتا ہے تو دسمبر کا مہینہ اس لحاء سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا ہے تولہ راشی کے جاتکوں کے لیے آگے دیکھتے ہیں ریلیشنشپ کی ستیدھی کیا رہے گی تو سپتم بھاو میں گروہ ہیں ان کے اوپر شکر کی درشتی ہے تو یہ ایک طریقے سے پوزٹیو کومبینیشن ہے لیکن یہاں پر جب سپتم کے سوامی کے اوپر دھیان دیتے ہیں تھوڑا سا تو سپتم کے سوامی چلے گئے ہیں اسٹم بھاو میں اپنے سے یہاں سے کاؤنٹ کریں گے تو اسٹم ہو جائے گا وہ منگل ہے وہ وانی کا بھاو ہے وہ کٹمب کا بھی بھاو ہے وہاں پر سورے ساتھ میں ہیں اور منگل کو اسٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ شنی کی دشم درشتی ہم جو دی دیکھیں گے تو دوسرے بھاو کے اوپر پڑ رہی ہے تو تین پاپ گرہوں کا پیڑت ہو جانا کٹمب بھاو میں جا کر سپتم کو پیڑت کر دینا ایک طریقے سے اچھا نہیں کہا جا سکتا میریٹرل ریلیشنشپ کے لیے فیملی لائف کے لیے اچھا نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے میریٹرل لائف میں کوئی پرشانی نہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کٹمب میں کوئی پرشانی ہو جائے تو یہ ستتی نظر آ رہی ہے دوسرے بھاو سے یادی ہم اس کو انیلائز کرتے ہیں تو تھوڑا سا ستتی اچھی نہیں ہے راہو کی درشتی بھی دوسرے بھاو کے اوپر جا رہی ہے راہو شنی سورے منگل یہ سارے گریج دوسرے بھاو کو پروحاویت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دسمبر کا مہینہ تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ اپنا جو ہے وہ بیلنس کر کے رکھئے تھوڑا سا گصہ کم کریے رییکشن کم کریے اوہر رییکشن ہو سکتا ہے اس مہینے میں تو یہاں پر آپ کو تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت ہے خاص طور پر جب تک سورے منگل وہاں پر ہیں وہ آگے نکلیں گے سولہ دسمبر کو اور سبتائیس دسمبر کو اس کے بعد چیزیں تھوڑی سی بیلنس ہوں گی لیکن پہلے جو تین سبتہ ہیں آپ کے لیے وہ وہاں پر آپ کو تھوڑا سا ٹیمپرامنٹ بیلنس کر کے چلنا پڑے گا ریلیشنشپ میں آگے دیکھتے ہیں کیا سنگلز کے لیے کوئی آثار ہیں یا کیا جو ریلیشنشپ میں ہیں ان کے لیے کوئی چانس بنتا ہے دسمبر مہینے میں اپنے پارٹنر کے ساتھ اچھا وقت بتانے کا تو نشیط طور پر بنتا ہے کیونکہ شکر جو ہے وہ ریلیشنشپ کے کارک رہے ہیں شکر سے آپ کا ریلیشنشپ دیکھا رہتا ہے میل پلینٹس کے لیے میل جو جاتا کہیں ان کے لیے خاص طور پر ان کی جو فینسی ہوتی ہے یا ان کی جو جن کے ساتھ ان کا ریلیشنشپ ہے گرل ہے جو لڑکی ہے جو وہ شکر ہوتی ہے پتنی بھی شکر کی کارک ہے تو شکر کا چندرمہ کے اوپر سے گوچر کرنا ایک طریقے سے آپ کا موڈ جو ہے وہ رومنٹک لکھے گا اور شنی کا پنچم بھاو میں آ کر بیٹھ کر اس کو مجبوط کر دینا یہ ایک طریقے سے بہت اچھا ہے کیونکہ پنچم بھاو کا مجبوط ہونا مطلب ہے کہ رشتہ ہونے کے اثار اب بن گئے ہیں جو سنگل ہیں طولہ راشی کے جاتا تک ان کے لیے رشتہ ہو سکتا ہے جو میریڈ ہیں وہاں پر ان کے لیے جو اچھا وقت بتانے کا موقع بھی مل سکتا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ خاص طور پر دسمبر کے پہلے سبتہ میں جب چندرمہ یہاں سے آ کر سیدھا اس بھاو کو ایکٹیو کریں گے یا چندرمہ یہاں پر آئیں گے یہ رفلی آپ مانکے چلیے دس بارہ دسمبر کے آس پاس کا سمیں تو اس سمیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کچھ اچھا وقت بتائیں مووی جائیں کہیں دنر پہ جا سکتے ہیں تو یہ ستھی آپ کے لیے تولہ راشی کے جاتکوں کے لیے جو سنگلز ہیں یا جو کمیٹیڈ ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ آگے دیکھیں گے ہیلتھ کی ستھی کیا رہے گی تو چھٹے بھاو میں راہو ہے چھٹے بھاو کا سوامی کے اندر میں ہے حالانکہ یہ پاپ کرتری میں ہے لیکن یہ پاپ کرتری ٹوٹ جائے گا سورے آگے جائیں گے منگل آگے چلے جائیں گے یہ پاپ کرتری ٹوٹ جائے گا لیکن یہاں پر گروہ کی دشتی ہے تو یہ دیفنس دے رہا ہے ہیلتھ کے لحاظ سے بہت ساری چیزیں اچھی رہیں گی کوئی بہت زیادہ ڈسٹربنس نہیں ہوگی ہاں راہو کا اتنا فائدہ ضرور ہوگا آپ کو یہاں پر راہو آپ کو وہاں سے نکالنے کا کام کریں گے یہ ستیتی آپ کے لیے اچھی ہے اس لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ہیلتھ کو لے کر کوئی دکھت نہیں لیکن ایک چیز کا ضرور دھیان رکھئے گا منگل اور سورے دونوں گرہ اس بھاو کو دیکھ رہے ہیں اسٹم کو کےتو اس بھاو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنے پاسور تھوڑے سے سیکیور رکھیے تھوڑے سے ٹف پاسورڈ رکھیے سیکریسی لیک ہو سکتی ہے یہ سیکریسی کا بھاو ہے ایک دوسرا یہ درگٹنا کا بھاو ہے گاڑی دھیمی چلائیے جدی آپ کا کام ایسا ہے جہاں پر مشین میں کام کرنا پڑتا ہے ڈریونگ کرتے ہیں ہائی پر چڑھ کے کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو تھوڑی سی سابدھانی رکھنی پڑے گی کیونکہ یہ بھاو خراب ہو گیا ہے تین گرہوں کے پر بھاو کے کرنا اب کنڈلی میں کون سے دو بھاو خراب ہوئے ہیں سب سے زیادہ ایک اشٹم اور ایک دوسرا جہاں پر تین پاپ گرہوں کا پر بھاو ہے وہاں پر چار پاپ گرہوں کا پر بھاو ہے دو ارگیاس ہیں لائف میں جہاں پر آپ کو دسمبر مہینے میں تھوڑا سا سنبھل کر چلنا پڑے گا آگے دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے سمیہ دی دیکھیں تو سٹوڈنٹس کے لیے سمیہ اچھا ہے کیونکہ گرو کی درشتی بودھ کے اوپر ہے بودھ اکیڈمی کے ایڈوکشن کے کارک ہیں گرو کی درشتی چندرمہ کے اوپر ہے نشطی طور پر آپ کا من پڑھائی میں لگے گا آپ ادھیاتم کی طرف آپ کا من جائے گا آپ تھوڑا سا پوڑھا پاٹھ کی طرف بھی جا سکتے ہیں کیونکہ گرو جب چندرمہ کو دیکھتے ہیں تو گرو کی اپنی کوئیلٹیز ہوتی ہیں وہ ادھیاتم کی طرف لے کے جاتے ہیں وہ آپ کو دھیان کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ کا من سٹڈیز میں جو ہے وہ لگے گا فوکس بنے گا تو یہاں پر چیزیں سٹوڈنٹس کے لیے سمیہ اچھا ہے تو یہ تولہ راشی کے جاتکوں کے لیے دسمبر مہینے کا راشی فل ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کریے پیج کو سبسکرائب ضرور کریے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجاجت نمشکار